بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال جو بس اوقات پوچھا جاتا ہے روز وظائف کرتے ہیں کوئی اثر نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات کے کوئی بھی کام ہے تو اس کے لیے انسان پانچ وقت کی نماز کا پبند ہو چلتے پھرتے اس کی زبان پر استقفار درود و سلام ہو تو اس انسان کی زبان بھی پاک رہتی ہے اور اس انسان کا من بھی پاک رہتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قصر سے درود پاک پڑا کریں کیونکہ عدب مصطفیٰ دعا ہی وہ مقام ہے جو انسان کی تمام عبادات کو بھی قبول کرواتا ہے اور انسان کو تقویٰ عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذکر میں سکون اور آفیت رکھ دی ہے اکثر اوقات لوگ دعائیں پوری نہ ہونے کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں دراصل دعا اور عبادت میں حشوب و حضو کا نہ ہونا ہوتا ہے دعا کو عبادت کا زیور قرار دیا گیا ہے مسلمان دعا کے ذریعے اپنی مرادیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں اور آج کل برحسوس ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بے روزگاری کا دور دورہ ہے بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ہوتکشین کر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں من پسند منازمت نہیں مل رہی روزگار نہیں مل رہا تو بعض وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی ایسا وظیفہ کو ہی بتائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق نصیب فرمائیں اور من پسند منازمت نصیب فرمائیں اور اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہمیں نیک رشتوں سے نوازیں اللہ کریم ہمارے من کی مرادیں خواہشات من نائیں پوری فرمائیں تو قرآن پاک میں ہماری رہنمائی اسی طرح فرمائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالی کے جو نام ہیں انہیں پڑھو انہیں پکارو تو مالک کریم نبی پاک کا صدقہ انسان کے اوپر ضرور کرم فرماتے ہیں انسان کی دینی اور دنیاوی حاجت کو پورا فرماتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی معمول رہا صحابہ اکرام کی زندگیوں کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ اللہ کے جو اسماں ہیں جن کو اسماں الحسنہ کہا جاتا ہے جن کو ان کو کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے اور کسرت کے ساتھ ان کا وظیفہ کیا کرتے تھے تو اللہ کریم ان کی مرادوں کو پورا فرماتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنے حضانوں کے موں کھول دیں گے مالک کریم انشاءاللہ آپ کے اس عمل کی بدولت دین اور دنیا کی جائز نیک حاجات کو پورا فرمائیں گے یہ عمل منگل کی رات یا بدھ کی رات یا دونوں رات بھی کر لیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہاں تک کہنا مناسب ہے کہ اگر یہ دونوں اللہ کریم کے جو نام ہیں ہر روز کسی بھی وقت ایک سو مرتبہ پڑھ دیے جائیں تو چند دنوں کے اندر اللہ کریم انسان کے اوپر حضانوں کے موں کھول دیں گے رزق بے حساب ملے گا لیکن شرط یہی ہے کہ انسان کا من صاف ہو من پاک ہو دل پاک ہو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت ہو آقا الصلاة والسلام کا عدب اور احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو وظیفہ یہ ہے کہ اول اہر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ الگ الگ یہ دونوں نام پڑھنے ہیں یا اللہ ایک سو اکتالیس مرتبہ اور یا باسی تو بھی ایک سو اکتالیس مرتبہ اور پھر اسی تداد میں درود پاک پڑھ لیں اور اللہ سے رو رو کر گرگڑا کر دعا کر لیں تو انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے بہت جلد پورا ہوگا سو اکتالیس مرتبہ